بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس بار پھر سے وہی سب کچھ سننا پڑھ رہا ہے جو شاید ان کے زبانوں سے ہم سنا کرتے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت کے لیے اور اس بار کہنے والا کوئی اور نہیں ہے بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اقتدار نہیں ملا اپنی نشست بھی ہار گئے اس چیز کا بھی غم ہے لیکن وہ جملے جو ہیں وہ آپ کو واقعی دوہزار چودہ کے دھرنوں کی یاد دلا دیتے ہیں مولانا فضل الرحمن کہہ رہے ہیں کہ جی اگست کا مہینہ ہے ان کے پاس تحریک انصاف کی حکومت کے پاس مستعفی ہو جائیں نہیں تو پورے کا پورا ملک اسلام آباد میں ہوگا ہم دھرنا دیں گے اور اس حکومت کو گھر بھیج کر ہی رہیں گے اب وہ کیا سٹرائٹیجی ہے وہ کیا لاحعمل ہے اور واقعی اپوزیشن جس طریقے سے کلیم کر رہی ہے فی الحال پیپلز پارٹیو پی ایم ایل این ہو کے اس تمام تر معاملے میں مولانا کا ساتھ دیں گے تو ٹائم آنے پر بھی یہ جماعتیں ساتھ ہوں گی یا پھر کہیں نہ کہیں کسی سیاسی مسئلہت کا نشانہ بن جائیں گی دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمن سینٹ کا معاملہ جو ہے اس کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے یکم اگست اور اپوزیشن ایک طرف اکٹھی ہے ان کے نمبرز بھی پورے ہیں حکومت کی طرف سے جو وفت گیا تھا مولانا صاحب سے ملاقات کرنے آج ان کی طرف سے شبلی فراز صاحب نے بھی کہا کہ ہم ووٹ مانگنے نہیں گئے تھے ہم تو صرف یہ کہنے گئے تھے کہ آپ محول خراب نہ کریں کیا واقعی حکومت جیسے اٹھ کے بہت زیادہ دعویٰ یہ کر رہی تھی کہ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے اپوزیشن کے بہت سارے لوگ صادق سنجرانی صاحب کے حق میں ہی ووٹ کریں گے کیا واقعی ایسا ممکن ہے اور دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو عرفان صدیقی صاحب والا جو کہ سابق مشیر رہے ہیں وزیراعظم نواز شریف صاحب کے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء بھی مزمت کر رہے ہیں آج وزیراعظم صاحب کی مشیر کا بھی اسی زمن میں جو موونے خصوصی ہیں ڈاکٹر فردوس آشی قوان صاحبہ ان کا ٹویٹ بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عرفان صدیقی صاحب نظام کے ان نقائص کا شکار ہوئے جن کی درستگی کے لیے عمران خان پر عزب ہیں وزیراعظم نے اس عمل پر ناپسندگیدی کا اظہار کرتے ہوئے نوٹس لیا لیگی رہنماؤں نے سیاسی آکسیجن حاصل کرنے کے لیے صدیقی صاحب کے معاملے کو اچھالا اور وزیراعظم نے واقع کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر اس کے پیچھے ملوث کون ہے یہ حرکت کا مرتقب کون ہوا ہے جیسے کہ یہ تو کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جو بھی مرتقب ہوا ہے اس کو سزا دیں گے لیکن یہ کس نے کیا ہے آج انہی تمام چیزوں کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ جڑی بھی بہت ساری چیزیں سیاسی ان پر بات کریں گے ہمارے صدیق محمد مالک صاحب اسلامباز سٹوڈیز میں موجود ہیں سینر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ کے درشیف آوری کا عمر چیما صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا آپ کا بھی بہت شکریہ اور تھوڑی دے میں کمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمیں جوائنگ کریں گے مالک صاحب آپ کا تجزیہ عرفان صدیقی صاحب مضمت بھی آگئی وزیراعظم نے نوٹس بھی لے لیا کہ ہم تو درستگی کر رہے ہیں نظام کی نظام کے جو نقائص ہیں ان کی وجہ سے یہ گرفتاری ہو گئی کرنے والا کون ہے یہ جو مور لائل دن دا کنگ والے چیتے پھر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں جس طرح امران خان نے بات کی کہ میڈیا میں کچھ بہت زیادہ لیبرٹیز ہو جگی گئی وہ تو ساتھ ہی میڈیا کوٹس کا اگدم شوشہ چھوڑ گیا لیبرٹی بہت زیادہ ہے فردوس آشی قوان صاحبہ نے تو آئی دن تنگ کہ پرائیم میسٹر وانڈی میڈیا کوٹس لیکن یہ جو ان سے مشیر خاص ہوتے ہیں الیکشن ہارے بھی تھوڑ سے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں they have to prove more loyal to the king than anybody else آپ کے ہوم مینسٹر جو ہیں جانت کی درخواست میں نے کیا ہے میں نے درخواست کیا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے تو آج تک وزیر داخلہ یہ تو بتانی سکے کہ کیا 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 ہے نہیں بہت تو ان کی گورنمنٹ کا ایک خالماک ہے کنفوشن اس لیے وہ میں بلیو کرتا ہوں ہوگا ایک نے کہا اندر کر دو چھوڑ دو سب کچھ کر دو but i found it very humorous جواب کہہ رہے تھے نا شروع میں کہ ضمیر کی آواز سننی چاہیے ضمیر دپینٹ کرتا ہے کچھ چیزیں جو گورنمنٹ بے کوفیاں کرتی ہیں فرانکلی this was one of them لیکن میرا خالی ہے تھوڑا ساوڑا بھی ہو گیا ہر طرف سے and گورنمنٹ اس کا ایکسپانیشن دے نہیں پای جسنا مطلب obviously وہ اگریمنٹ سامنے آئے دارلیز اگریمنٹ گھر ان کے بیٹے کے نام پہ ہے کتے لوگو کتے لوگو کتے لوگو وہ کرایاداری ایکٹ کی خلاف ورزی عمر چیمہ صاحب لیکن جسنا بھی مالک نے کہا آپ نے بھی زکر کیا یہ بظاہر ایک افسوسناک واقعہ لگتا ہے جس طریقے سے یہ کیا گیا کیا اس میں حقائق تھے اس کے لئے پرمینسٹر بھی نوٹس لیا ہے آج سپیکر اسیمبلی نے بھی آئی جی اسلاحبہ سے ریپورٹ مانگی اور دیفینیٹلی اگر جس نے بھی اگر کوئی غیر کانونی اگر کوئی ایکسن لیا اس کے اوپر اپنی افیشنسی اوپر اپنی افیشنسی دکھاتے ہیں تو دیفریٹلی جو ہے اس کے خلاف ایکشن گیا جائے گا مصور نہیں آپ کو نہیں لگتا جسنا مالک صاحب نے کہا کہ کنفیوزن جو ہے ایک ہال مارک بن چکا ہے ٹی ٹی آئے کا اور وہ کئی ابھی آپ نے کہا کہ اوپر اپنے کچھ لوگ دکھانے کے چکر میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں جو بھی نام دے لیں لیکن یہ الٹیمیٹلی نقصان تو آپ کو کرے گا آف کورس ایسی اگر کوئی انیسیسری کیو اوپر ایفیشنٹ بنتا ہے یا کوئی زیادہ جو ہے اپنی جو ہے لائلٹی شو کرنے کے لیے اس قسم کے کام کرتا ہے جبکہ تو دیفریٹلی گرمنٹ کے لیے جو ہے ایک ایمبرسنگ سٹویشن بھی ہو جاتی ہے اسی طرف آپ نے یہ موقع دے لیا کہ کیوں کہ نواز شریف کے ساتھی ہیں اسی وقت زمانت کے لیے بھی جو اپلائی جو موب کیا گیا انٹینئر منسٹر نے بھی پاکی تو آف کورس اس کی انکوئری سامنے آئیں گی چیزیں تو اس طرح اس طرح کہ واقعات تو ہو جاتا ہے سسٹم کے فلاوز ایسے ہیں تو اس کے پر ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ جو ایچ اجوز ایک ایئر بجا کیا ہوتی پرائم میرسٹر نے بڑی اگریسیف تونسٹ کیوئی ہے امریکہ بھی گئے ٹھیک ہے وہ تکریری بھی کوٹ کریں گے مراد سید نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا تمام وہ لوگ جن کا دس ڈیسیبل سے نیچے آواز آتی نہیں جو سوائے اگریشن سے نیچے آتی نہیں میرا خیال ہے اس کا ایک ایک ڈومنو فیکٹ ہی ہو رہا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر فرض ہو گیا کیا پرائم میرسٹر میرے سمپریس ہوگا جب میں بھی اس طرح چیخوں ہوں میں بھی خب ڈالوں یہ وہ so i think یہ کلچر انہوں نے ایک ڈیولپ کر رہے ہیں اگریسیف نس کا اور بھی بیگ بری لاؤڈ جو اللہ اللہ گورنٹ کو سرم نی کرے گا گورنٹ کو نکسان ہوگا جب بھی کوئی کونٹروورسی چلتی ہے انستابللٹی ہوتی ہے اس کا نکسان گورنٹ کو پوزیشن کو نہیں ہوتا تو i think بہت زیادہ لوگ چیخنا چلانا شروع ہو گئے to get noticed by the boss اچھا یہ جو ایک اور چیز ہوتی نا کہ انکوائری ہوگی یہ بڑی کمیٹی بن گئی انکوائری ہوگی مجھے وہ یاد آگیا آمر کیانی صاحبہ ان کے وزیر سیاد اب وہ ماشاء اللہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل بن چکے ہیں ایک دو مہینے میں وہ واپس بھی آ سکتے ہیں کتنی انکوائریوں ہوتی ہیں وہ تو اٹھا بڑا سکیام تھا کہ دوائیوں کی قیمتیں بڑھیں سوادی صاحب کی کوئی انکوائری اس کا ہاں چلے گئے سب واپس آگئے سب واپس آجاتے ہیں سو یہ بے وکوف بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ انکوائری ہوگی یہ آپ لوگ یہی چیز پہ نواشر صاحب کو پیپلز پارٹی کو بہت برا بھلا کہتے تھے کہ انہوں نے جو چیز جو ہے وہ کارپٹ کے نیچے چھپانی ہے اس پہ کہہ دیتے ہیں انکوائری ہوگی کمیٹی بنیں گی یہ تو نہیں ذاتی ہوگی یہ کہنا کہ جس طرح سے وہ لوگ کرتے رہے ہیں اسی طرح سے اٹیسس گورمنٹ کے کالو فیل میں یہ تعداد نہیں ہے ہم نے پہلے دن سے جب کہا کہ بلیو ان اکروس بورڈ اکانٹویبیلٹی تو آپ کے سامنے مطلب ادارے جہاں وہ ٹوٹلی آزاد ہیں عدالتیں آزاد ہیں کہ اگر وہ ہمارے گورمنٹ کے سٹنگ فیڈل منسٹر اور پرومنسل منسٹر بلکہ ایک پرومنسل منسٹر تو ابھی بھی جیل میں تو یہ کہنا کہ ہمارے لوگوں کے گورمنٹ کے لوگوں کوئی امیونٹی حاصل نہیں کسی قسم کی بھی اس لیے کوئی بھی اگر کسی اوپر الزام آتا تھا کہ ڈیفرنٹ گریویٹیز ہوتی ہیں ایلیگیشن کی ڈیفرنٹ اور اس کے حساب سے ہی ان کو ٹیل کیا جاتا ہے اس لیے یہ ایک شورنس ہونی چاہیے سب کو کہ کسی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی امیونٹی ہے نہ ہی کسی کوئی ماضی کے اندر آپ کے سامنے کہ جس کے کوئی بھی کرپشن کے الزام ہوتا تھا یا کوئی کیسے ہوتا تھے کسی نے قبضے کیا ہے کسی اور مسئلے مسائل تو وہ حکومتی جماعت میں جاتے ہی اس لیے تھے کہ ہمیں تحبوث ملا رہے گا اور اس وقت آپ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بہت سارے ڈرائی کلیجنگ مشین لگی ہوئے اور بہت لوگ جو ہیں وہ آگئے جن پہ کیسز رہے ہیں وہ آئے ہیں پی ٹی آئی میں کیسز ختم ہو جاتے ہیں پھر آئے تو کسی کو ملا آپ کے سامنے میں نے بھی آپ شرز کیا وہ فاکھی وزرہ سے کیبنٹ کے لوگ ان سے بھی استیفہ لیے گئے کئی صوبائی جو ہمارے سینئر منسٹر تھے ان سے استیفہ بھی لیے گیا وہ جیل بھی کاٹ کے آئے اور ابھی بھی ان کو عریب ہوگت رہے یہ نہیں ہوا آپ کے سامنے جسا پچھلے دس سالوں میں ہوا کس طرح سے خرشیتھا کے کیس کلیر کس طرح کلین چٹ ملی کس طرح آصف علی زرداری کو کلین چٹ ملی اور یہ سارا ان کا جو پلان تھا وہ تو سارا سیبرٹاؤج ہوا جو دوزار اٹھارہ کے تو آپ کے سامنے اگر وہ اسی طریقے سے فوٹو کوئی پیس کی جاتی ہیں تو آج یہ سارے کلین چٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آج جو ادارے ہیں ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹی جو ہے قانون کے مطابق ان کو کہا گیا بلکہ حکومت کی جانب سے بڑی کلیر انسٹرکشن کہ ہم کسی قسم بھی نائنصہ بھی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں چاہتے ہیں ابھی جس رہا انفان صدیقی کے آپ نے ذکر کیا کہ کسی ایلگار نے کوئی ایسی اوپریشنسی دکھائی ہے تو اس کو ہائیس لیول کے اوپر اس کے اوپر نوٹس بھی لیا گیا ورنہ ماضی میں تو آپ کے سامنے ابھی کل کا واقعہ آپ دیکھ لیں یہ جو اتنا شور پیپلز پارٹی جو اتنا شور میں چاہتا ہے عالم نیر خان والا عالم نیر خان والا عالم نیر خان والا امینے نے اس کو جس طریقے اس کے اوپر تشہدد کیا گیا اور جس طرح اس کے اوپر دھاوا بولا گیا مطلب یہ کہاں کی جہمہوری اور کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ دوسروں کے لیے تو یہ یہاں پہ جب یہ نیت کی عدالت پہ حملہ کر دیں دھاوا بولتے ہیں وہاں پہ اگر پولیس کوئی جو ہے ان کو روکے تو اس پہ یہ اتنا شور میں چھاتے ہیں وہ تو وہاں پہ گورننس کے حوالے سے جہاں پہ لوگ کو سیوریس کا پانی سیوریس کا سو تھا پینے کا پانی اگر پانی سی ایم ہاؤس کے آگے ڈال دیتے ہیں کچھرہ پھینکے چلے جاتے ہیں ان کی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کی مختلف ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ پارٹی ہے ڈیفرنٹ طریقہ ان کا سب سے بڑا ایشو آج نہیں بنے گا کچھ حرصے میں نظر آئے گا آپ کو وہ ہیں کانفلکس آف انٹریسٹ رزاق داؤت صاحب ہیں جو ان کا کانفلکس آف انٹریسٹ ہے اسی چیزوں کے اوپر وہ سپروائز کر رہے ہیں جہاں کے ڈیریکٹ بینیفیشری ہے ندیم بابر صاحب کو انہوں نے بٹھا دیا جو جن کمپنیز کے سی او رہے ہیں وہ لٹیگیشن میں گورنمنٹ کے ساتھ ان کا بیلینز کا پلس کا گیس فالوں کے ساتھ چل رہا ہے اسی پہ اڈوائزر لگا دیا اپنے ایک بہت بڑے انویسٹر تھے آج کل باہر ہیں زیر اطاب ہیں اپنی لڑنے لڑائی ایک سپر پار کے ساتھ وہ رسپونسبل ہیں ان کا ایک فنانس منسٹر کھا گے تھے کیونکہ وہ ان کے پروجیکٹ کو ریجسٹ کر رہا تھا ان کو یہ بھی کریٹ دیا جاتا ہے کہ وہ بڑا انسٹرمنٹل رول انہوں نے پلے کیا تھا گونر سٹیٹ بینک بلانے کا اور اپنی ٹیم یہاں پہ سیٹ کروانے کا یہ جو ابھی آئے ہیں گونر سے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دودھ کے نہائے میں ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈیریکٹ رول پہلے پرائیم نیسٹر کا نظر آتا تھا چیزوں میں بزنس میں اور تین چیزوں میں وہ یہاں نہیں نظر آتا ہے بگ قولیٹیٹیو دیفرنس لیکن جب آپ سیکنڈ ڈیر پہ آجائیں وانجو سٹیپ ڈاون پرائیم نیسٹر اور نیچے شروع ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ کافی بہت کوئیسٹن مارک ہیں بہت کوئیسٹن مارک ہیں قولیٹی آف کابنیٹ کے اندر جو لوگ بیٹے میں ان کے جو ماضی ہیں جو ان کے حال ہیں جو سب کچھ ہے اس لئے جو ہم بات کرتے ہیں ہمی کہتے ہیں کہ ان کے تو اپنے ہاری باقی تو سارے باہر سے آئے میں مشرف کی کابینا شوکت عزیز کی کابینا اٹھانے کو فرمی لگتا مارل ہائی گراؤن تھا یہ اپنے آپ کو اس لیول پہ جج کر بھی نہیں سکتے جن پہ پہلی پارٹیز گئی ہیں بگوز انہوں نے آکے مارل ہائی گراؤن لیا ہے کہ ہمی بیٹر دن بلکل صحیح تو ان کو یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ یہ یہ نہیں ہو سکتا what about what about ism نہیں انہوں نے بھی کر دیا چلے ہم میں سے دس نے کر دیا نہیں آپ نے کہا کہ we are it ہم گول سٹینڈرڈ ہے موریلیٹی ہم گول سٹینڈر ہے ہم گول سٹینڈر تو جب ان کی سفوں میں سارے لوگ نظر آتے ہیں اور پھر اوپن ہم دیکھتے ہیں کانفلکس آف انٹرس کے جس کے ڈریکٹ فنانشل بینفٹس ہو رہے ہیں اچھا یہ جن کو ہم یوٹنز بولتے ہیں ان کے وجہ کیا ہے کہ یا ہومور کمپلیٹ نہیں ہوتا یا وہ جس طرح وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ آ کے پتہ چلا ایکانومی کی جب بھی بات کرتے ہیں کہ واقعی اتنے مسائل تھے باہر بیٹھے اتنے اندازہ نہیں تھا کہ ملک اتنی بوری حالت یہ لوگ کر کے گئے مثال کے طور پر یا سید عمر صاحب بھی آپ ذکر کر رہے تھے انہوں نے پسلے دنوں تقریب میں بات کرتے وے کہا کہ آئی ایم ایف پروگیم میں جانے کے بعد اس اعلان کے بعد ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں میں نے پی ایم کو جا کے بتایا پی ایم نے کہا میں رسک لینے والا بندہ ہوں سب کہتے ہیں آئی ایم ایف مستیاں کے ڈیٹیلز میں ہیں اور وہ گریزی میں ایک اور بھی کہتے ہیں the road to hell let's pay with good intentions آپ کی نیت بھلے جتنی مرضی اچھی ہو وہ کپتان ان کو پتا اگر ٹیم ٹھیک نہ آئی تو میچ نکل جائے گا میچ نکل جائے گا میں چیما صاحب سے اس کا جواب لوں گی لیکن کائرہ صاحب نے بھی جوئنگ کر لیا کائرہ صاحب ویلکم ٹو دو شو یہ فرمائیے گا ابھی اسد عمر کی چلے سٹیٹمنٹ پر بات کر رہے ہیں اسی سے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ جناب آئی ایم ایف پروگرام کی اعلان کے بعد ملک میں ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں میں مالک صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو یو ٹرنز والا جو ہم پی ٹی آئی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہوم ورک نہیں تھا جو اردگرد کے لوگ تھے وہ غلط بریف کرتے تھے غلط فیٹ کیا ہوا تھا یا جو وزیراعظم صاحب خود کہتے ہیں کہ اتنی خرابیاں کر کے گئے ہیں جس طرح مالک صاحب نے بھی کہا کہ ڈیٹیلز میں جو ہے نا وہاں آکے پھز گئے ہیں ہمارے سینٹ ٹرنز پیچھے ہوئے ہیں ہم نے شیڈو کیبلٹ بنائی ہوئی ہے عمر صاحب تو کچھ چار سال سے مجھے خزانہ کے طور پر کام کر رہے تھے وہ شیڈو کیبلٹ کے طور پر کام کر رہے تھے وہ کہتے ہیں مجھے سب کا پتہ سب گٹیلز جانتا ہوں اور اس کے اگر ان کو اکانومی کی گٹیلز سمجھ نہیں آئی تو کونسی آئی لیڈن کونسی تھی یہی کونسی 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 سیکسٹرز اکانومی تھی کونسی پریشرز تھی کونسی پیمیٹس تھی کونسی انکم اور ایکسپینڈیسٹر سٹیج جو کھوٹیہ سے وہ پتہ دے کونس کو جو انہیں پہلے پتہ نہیں سا آپ پتہ چل گیا ہے کیونکہ جنمیٹس کی جو بیلنس سیٹ ہے وہ تو پھلی لکھی لکھی ہوئی ہوتی ہے میرے جیسے بندے کو سمجھ نہ آئے تو اور بات ہے اصد عمر صاحب یہ کہے تو بناسب نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وزیر آزم کو غلط ایڈوائز کیا میں نے تو مالک صاحب نے تو نہیں کیا آپ نے تو نہیں کیا اصد عمر صاحب نے کیا یا ان کے جو نے کیا وہ کون سے وہ اپنے گھر میں دیکھ لیں اپنے گھر کا ہاؤس ان آرڈر کر لیں اگر ان کے پرس تین ہی اچھی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں چونکہ تین کا پرابلم ہے ان کے دعوے سارے غلط تھے اور آج صرف اکانومی کے حوالے سے نہیں خان صاحب کو سوائے کرپشن 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 اس داستان کے اور یہ کے لئے فکر کے اندر ڈال دوں گا میں یہ کر دوں گا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ہر پولیسی ایشو پہ مہنگائی پہ بے روزکاری پہ چلے اکانومی کے تو سمجھ ابھی آئی چلے اصد عمر صاحب کی بات مان لیں فلسٹر ریٹیش کے لیے کہ یہ سارا کچھ آیا میں ایک پروگرام میں جانے کے بعد آیا تو جو اصد عمر خود کیسے تھے کہ میں جب آؤں گا تو سیل کے اوپر اتنے ٹیکسز ہیں جیس کے اوپر اتنے ٹیکسز ہیں بجلی کے اوپر اتنے ٹیکسز ہیں اور ہمارا سرکل اڈیٹ اتنا بڑا ہوا ہے یہ یہ سکیمتیں پڑھانے کی بات نہیں تھی کسی کے اندر مینج ہو سکتا ہے ایک دال مینج کیا وہ غلط تھا کون سیما بھی مانگ لیں کہ ہم نے غلط جب بیتر ہے آپ کو ہم نے غلط دعوے کر کے موٹ لے دیے بات یہ ہے کہ چھپی ہو یہ ٹیکسہ نہیں ہوتی جب ہم دوہزار آسمی آئے سے ہمیں پتا تھا خزانے کی کیا حالت ہے ایکانومی کی کیا حالت ہے ملک کی سیکیورٹی کی کیا حالت ہے پاکستان میں پرامیزز کیا کیا کیے ہوئے ہیں یہ آلماس پتا ہوتا ہے جو آپ کو گھومنٹ میں آنے کے بعد پتا چلتا ہے ورنہ اس نیول پر چیزوں کا پتا ہوتا ہے بلکل وہ جو بہت زیادہ ٹال کلیمز چیما صاحب وہ بسکلی وہاں پہ آ کے آپ فسیں کہ سو دنوں کے اندر یہ سیدھا ہو جائے گا مہینے بعد یا آپ کو بتا دیں گے وہ چیز نہیں ہو رہی ابھی جو کائرہ صاحب بات کریں اس سے پہلے مالک صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ہی جو کابینہ کے اندر بھی لوگ نظر آتے ہیں باہر کے بہت لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے آپ کے چار پانچ ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے ابھی بھی گنتی پہ زردائی صاحب نے جو تجویز دی ایک اور مشیر کے حوالے سے وہ آپ کے حفیظ شیخ صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ جو کہتے رہتے ہیں نا کروڑو واپسا جائیں گے چیما صاحب نے اپنے 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 یہ بھی بات بیٹھے میں ہاں یہ پانچ سال کا حفیظ شیخ باقی سب سے ہے ٹھیک ہے؟ ہمیں جو میڈٹ دیا گیا ہے وہ پانچ سال کا میڈٹ ہے کسی بھی جماعت کو ملتا ہے اور آفیسلی جب حکومت آتی ہے کچھ شورٹ ٹرم کچھ لانگ ٹرم مہیز لیتی ہے تاکہ اس نے اپنے جو گول سیٹ کیا ہے ان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے جسا ابھی انہوں نے کہا یہ گیس اور بجلی کے ٹیکسیشن کے حوالے سے یہ ہم پچھلے بائیس سال سے کہہ رہے تھے کہ عام غریب آدمی کے اوپر جو بوجھ ڈالتی ہیں گھومتے ہیں کہ غریب آدمی جوہے قربانیاں دی رہا ہوتا اور حکمران نیاشی کر رہے ہیں کہ انڈریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے عوام کو جوہے کافی پیسا جاتا ہے کیونکہ جب آپ کا فیلر ہوتا ہے ڈریکٹ ٹیکسیشن کی کلیکشن ریونیو جنریشن کے اندر تو definitely وہ پھر سارا بوجھ جوہے وہ انڈریکشن اس حوالے سے آپ کے سامنے کہ جہاں پہ ہم ایف بی آر کے اندر اور دوسرے جوہے انسٹیوشن میں ریفارمز لے کے آ رہے ہیں وہیں پہ ہم جوہے اکانومی کو ڈاکومنٹ کے اوپر بھی زور دیا جا رہا ہے حالانکہ آپ کے سامنے ایون کچھ دن پہلے میں دیکھا تھا ایون بینیزی بھٹو صاحبہ کی بھی ایک وائرل آج کل ہوئی تھی انہوں نے بھی کوشش کی کہ ان کے جو لیکن جو کائرہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیوں کیا ہوا کیوں نہیں ہے دوکومنٹ کر سکے اس وقت حالانکہ اب ریکھیں موجودہ حکومت جو ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اور صرف ریفارمز جو مین جو ایجنڈا ہے اس لیے یہاں پہ کسی کے پرسنل انٹرس اگر کسی کے اگر ہوں گے بھی یا کوئی کونفلیکٹ آف انٹرس والی کا کوئی بات کرو اگر ایک بندی کی کسی فیڈ میں پارٹیکلر فیڈ میں اگر ایکسپرٹیز ہے کیونکہ اتنے کامپلیکس ایشیوز تھے تو آف کورس کپتان جب اپنی ٹیم بناتا ہے تو وہ دیکھتے کہ کون سا پلیئر کس کس فیڈ میں کس طرح سے ایکسپرٹیز ہے اسے حوالے سے اور یہ پانچ سال میں آپ دیکھیں گی مختلف مرائل پہ ٹیم پلیئرز بھی ان کی پلیسمنٹ بھی چینج ہوگی ریپلیسمنٹ بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا اس لیے میں آج ایک سال اور ابھی آنے والے دنوں کے اندر حکومت تمام منسٹریز اپنی پرفارمنس بھی قوم کے سامنے رکھیں گی کیونکہ ہم ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں ہم آپ کو لیکن یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ستر سال کی تباہی سات دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی تو وہ بھی تھوڑی سی زیادتی والی بات ہے عمام ایکسپیکٹ پیلے بھی نہیں کر رہی تھی آپ نے یہ کہا تھا جب ایک طرف مجھے یاد ہے الیکشن کے دنوں میں اگر آپ دیکھ لیں جتنے ایکانومی کے انیلیسٹ اور پولیٹیکل انیلیسٹ ان کی آپ اٹھا کے اگر الیکشن سے مہینہ دو پہلے کہ آپ ان کی آرٹیکلز بھی اٹھا کے دیکھ لیں انیلیسس آپ کے یہ تھے کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے مشکل ترین مسائل سامنے ہوں گے کیونکہ جو ماضی کی حکومت ہے ماضی کی حکومت ہے انہوں نے دس سال کے اندر جہاں چوبیس ہزار ارب کا کرزہ چڑھایا وہاں پہ کوئی ایک ایسا سٹیٹ اونڈ انٹرپرائز نہیں ہے جو دس روپے کی بھی کمائی کر رہا آج سب سے بڑا میجر ڈرینر آپ کا ایکانومی کے اوپر جائے وہ آپ کے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں تو یہ جو دودھ اور شاید کی نیرے بھا کے اگر جاتے تو پھر یقین ہے ان کا بھی سوال بنتا تھا بات یہ کہ ان سے جب سوال کیا جائے جو رہے میں تیس چالے سال کی تباہی کی پہلے تو آج سوال ان سے جو سنا چاہیے سباہیے کہتے ہیں پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این نے کر دی پیسے کہتے ہیں انہوں نے لوٹ لیا نواز شریف جیل میں سال ہوگیا سال ہونے والا ہے مجھے بتائیں یہ ریکاوری کی در نہیں نہیں سال ہونے والا ہے مجھے بتا دیں کون سی سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں انہوں نے بورڈ آف ڈریکٹرز چینج کی یا چیف ایکٹرز لگائے سال ہوگیا سٹیل مل آپ کے سامنے ہے ویب ڈا جانسی ہے اس کے اندر میمبرز تک نہیں لگے ہوئے تمام ایکٹنگ پر کام چل رہا ہے ملک میں بات ہو رہی ہے اتنے سو بلین کے ہم جناب ڈیمز بنا رہے ہیں نہ وہاں میمبر وارٹر ہے نہ میمبر پار ہے واب ڈاولہ سے پوچھو جی فیڈل گورنڈ نہیں کر رہی ہم کیا کریں ہم تو مانگ رہے ہیں کب سے مانگ رہے ہیں جو آپ کی تئیس سے چوبیس کوپوریشنز ہیں ویڈی سیدھی سی بات ہے 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 ایت ہی جاننا چاہتا ہوں ریفارمز اپلائیں گے جہاں تک آپ فنانس کی بات کر بیری قویقلی آپ نے بات کی چوبیس ہزار کرزہ ہو گیا آٹھ ہزار اس میں سے بیلین جو ساتھا وہ یہ حفیظ شایخ صاحب نے لیا تھا پی 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 فنانس منسے یہ پہلے پی پا پاری کہتی ہے نا اسے پوچھ لیں کہ وہ کیا گئے آپ نے پورا مولکی اکانومی میں ان کے پیٹری اوٹھیزم پر شک نہیں کر رہا نام ایرادائیت ہے لیکن دیکھیں آپ کیا ہوتے ہیں every man is a product of his experiences جو آپ نے جو اینجا سٹھٹھ بینک لگا ہے ہے 1977 سے پاکستان میں سے گئے تھے جب یہ باستن پڑھنے کے اس کے بعد حفیث شاہ سب پاکستان میں صرف تاب آتے ہیں جب ان کی کوئی وزارتی ہوتی ہے یا سندھ گربمنٹ میں یا یہاں he doesn't even have a permanent mailing address بھی نہیں ہے آپ نے 22 کروڑ لوگوں کی جب آپ کہتے ہیں technocrats دیکھیں بڑا easy ہوتا ہے لوگ statistics نہیں ہیں بجٹ کوئی بھی بیلنس کر سکتا ہے اتنے پرسند یہاں کر دو ڈیوٹی اتنے پرسند یہ کر دو دو پرسند لوگ چلے جائیں گے سطح غربت سے نہیں چلے لیکن gdp میں یہ آ جائے گا ڈیٹ بیلنسنگ ہی ہو جائے گی these statistics are people ٹھیک یہ لاکھوں خاندان ہے political animals کا ہونا اس کی ضروری ہے کہ وہ دیکھتے ہیں statistics کو جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں prime minister کا problem کیا ہے جو میں مجھے ذاتی دور پر لگتا ہے prime minister کے جتے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان کو input بھی دیتے ہیں بزنس پہ finance پہ دوسرے ان سب کی زندگی ہیں ڈالر denomination میں ان کے کاروبار باہر ان کے سب کچھ باہر ہیں big guns ان کو ڈالر fluctuation کی درد کا بھی احساس نہیں ہے جو عام آدمی کی زندگی پہ impact ہوتا ہے اس لیے ایک ڈسکنیکٹ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آجاب وزیر اعظام آجاب بے حقوںات کی قومت بننے کے بعد ادھر ادھر سے آگے now Prime Minister with supposed to have his own team this was told that he is Prime Minister is not a corporate animal واردان اس پہ کامیل کیا یہ سارا گروہ ہے یہ بہراہ corporate world istia pas ruthless and they have all these presentations and all these charts and excel sheets that you can justify all your stuff صفائے کر سکتے ہیں یہ ریویو کرنا ہوگا پرائیم نیسٹر کو بہت سے سٹیپس انہوں نے لیا ہے بڑے اچھے سٹیپس لیا ہے ہم ایشو یہ نہیں ہے جو آئی ایم ایف کے تحت لے رہے ہیں بلکل ٹھیک سٹیپس لے رہے ہیں ایشو یہ تھا کہ کیا یہ سٹیپس پہلے چھے ماہ میں کٹھے لینے چاہیے تھے یا سٹیگر کرنے چاہیے تھے تیزی بحث ہے بلکل ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بات کریں گے اور چیئرمن سینٹ کے معاملے پہ حکومت کا دعویٰ ابھی بھی یہی ہے کہ سنجرانی صاحب بچ جائیں گے اس دعویٰ کی بنیاد کیا ہے وہی جو مالک صاحب نے وہ ضمیر کی بات کی تھی یا کچھ اور بات کریں گے ایک وقفے کے بعد مولانا فضل الرحمان کی نئی دھمکی یہ ہے کہ اگست کا مہینہ بڑا اہم ہے وہ کہتے ہیں ملک بچانا ہے ہم نے اس مہینے میں اس لیے حکومت مصطافی ہو جائے نہیں تو پورا ملک اسلام آباد میں ہوگا کائرہ صاحب آپ اس ملک بچانے کو جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یعنی اگست میں اگر حکومت مصطافی نہ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ملک نہیں بچے گا اور ہم نے پورا ملک اسلام آباد میں لانا ہے دھرنا دینا ہے احتجاج کرنا ہے مولانا صاحب کا ساتھ دے رہی ہے پیپلز پارٹی اس میں مولانا صاحب کا آرگومنٹ ہے کیونکہ بات ایک رہ گئی جو مجھے بہت ضروری کرنی تھی میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں پانچ سال کے منٹ جلا ہے ملکل درست ہے وہ ہنڈرڈ ڈیز کا ٹارگٹ میں نے تو سیکھ نہیں کر کے دیا تھا وہ پہلے سال کے احضاف میں نے نہیں کیا تھے کہ یہ پہلے سال میں کریں گے یہ سوسرے سال میں کریں گے وہ آپ کی اپنے ٹارگٹ تھے آپ کی اپنے دعوے تھے آپ کے اپنے وعدے تھے اور وہ پورے نہ ہوئے اور ان میں سے کوئی پورا نہیں ہوا اور سوائے این آر او این آر او کرپشن کرپشن اس کے علاوہ اور کوئی اچھیمنٹ کی بات ایسی ہے نہیں یہاں تک تلقی ریفاؤنٹ ان ایس بی آر ہے یہ ہمارے دور میں شروع ہوئی تھی آئی ڈی کارڈ کو ٹیکس کا نمبر انٹین بنانے کا اور اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کام یہ بیسیکلی جنہوں مشرف کے دور میں شروع ہوا علی اچھے دکیم ہمارے دور میں یہ ایک آنگوئن پراسس ہے آج آپ نے ایک ساڑی چیزیں ایک دم نوڈ کرتی تو اس کا پرابلم آ گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مالک صاحب پرابلم دکتا پرام منسٹر میرے بھی وزیراعظم ہے آج بلکہ وزیراعظم جیسے بھی آئے بھلے وہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں چون تخیر وہ ایک کہتا ہے من تخیر وہ کہتا ہے چون تخیر وہ چون تخیر بھی چاہیے لیکن مزارش یہ ہے کہ وزیراعظم کا اس پرابلم ہے وہ جلسوں میں کھڑے ہوتے تقریر کر رہے ہوتے تھے نا تو ان کے کان میں پیچھے سے آگے کوئی بندہ اگر بات کر دیتا تھا تو وہ بغیر چھوٹے سمجھ آگے بات کر دیتا ہے اور بہت سارے موقع تھے ان کو خفت تو تھانا پڑی ان کی مزار سے آئیں ان کو معذرت کرنا پڑی آج وہ رویہ نہیں چلے گا جلسے میں چلے گا وہ حالفوں کو گالیاں لیکن آج مران کے طور پر ان کو بڑی سوچ سمجھ کے اپنے ایڈوائزری کو بڑی سوچ سمجھ کے لانے ہوگی اور ہمارا صرف ایک فرنیس برسٹر نہیں دو فرنیس برسٹر ان کے پاس ہے حفیظ شیخ صاحب بھی ہیں اور شوٹر تلہین صاحب بھی ہیں وہ چار سال کے وزیر بزرگی وزرگی 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 ان کے پاس ہیں مولانا فضل و غیمان صاحب کا اپنے حکمی کیا ساتھ مولانا فضل و غیمان ایک بڑی ساتھت ہے ان کے طلبات بھی ہیں ان کے مدارس بھی ہیں اور ان کے پولیٹیکل فالورشیب بھی یہ بات بھی اپنی جگہ ضرورت ہے وہ میرے مخالفوں تو سب بھی ساتھت ہوتے ہیں وہ آج کے حکومت کے مخالفوں سب بھی ایک ساتھت ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو انہوں نے کٹھا کیا جس پہ بڑی بیعث ہوئی لمبی بیعث ہوئی آپ لوگ جانتے ہیں مالک صاحب جانتے ہیں ساری قوم جانتی ہیں اس کے کئی پوائنٹس پر دسکت ہوئے جن سے ہمارا اتفاقہ رائے نہیں تھا وہ رستہ جو سسٹم کو ڈیریل کرنے والا ہو اس کے اوپر ہم نہیں ہے ہم اس کو اپوز کرتے تھے اپوز کرتے ہیں جو بھی کرے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی بات حکومت کرے کوئی دارہ کرے کسی باور کر رہیا ہو ہم اس کو اپوز کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں کریں اور دوسرا ہم مذہب کی بنیاد پر سیاست مذہبی ایشیوز کی بنیاد پر اگر کسی سلٹوں پر سیاست ہو تو اس کو پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنے شہر سے ہی کرتی لیکن جن چیزوں پر ہمارا بائن لازم اتفاق ہوا وہ بارہ پارٹس پر ہے نہیں وہ تو اے پی سی میں بھی بلاول بھٹو زرداری کا تافی ایک ایک سٹرن موقف جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا جب وہ وزیر آزم عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ چاہا مولانا صاحب نے تو بلاول صاحب نے منع کر دیا لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا کائرہ صاحب کے جس طریقے سے ہم دیکھتے کہ ناموس رسالت کے نام پہ اب ان کے جلسے دیکھ لیں ان کے بینرز دیکھ لیں وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں نو ڈاوٹ ان کے پاس وہ طاقت ہے وہ مذہبی طلبہ کی طاقت ہے وہ سٹورنٹس ہیں ان کے بہت بڑی ان کے جی آپ ایک پیش ایک فرق دیتے میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بارہ پوائنٹ جو ہے ان پہ اپوزیشن متفق ہے ہمارے جلسے اکٹھے ہوئے جس جلسے کا جس واقعہ کا جس ایشو کا ذکر آپ فرما رہی ہے وہ ایشو کیا جائنٹ اپوزیشن کے جلسے میں ڈسکرس با یا ان کی اپنی ریلی میں ہوا ہمارے ان پوائنٹس کے علاوہ تمام جناتے ہیں ازاد مالک صاحب کچھ پوچھنا چاہا رہے ہیں آپ سے کائرہ صاحب ٹھیک ہے سر گوٹیو پوائنٹ جی مالک صاحب مجھے مجھے ایک ڈیلیمہ نظر آتا ہے پیپلز پارٹی میں آپ سارے بیسکلی پروگریسیو لوگ ہیں انڈیویجن لیولز پہ آپ میں سے کوئی ریلیجس کارٹ پہ بلیو نہیں کرتا ہے انکلوڈنگ جو چیئرمن لیکن بڑی انٹرسنگ بات ہے کل جو جلسہ ہوا مولانا صاحب کا یہ پندرمہ جلسہ تھا جو تھا تحفظ ناموسی رسالت ملین مارچ وہ پہلے دن سے ناموسی رسالت کا ایشو نے بنا لیا جس کا ملک میں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کو کلیلی وہ مذہبی انگل دے رہے ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو وہی والی بات ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں رننگ ویڈا ہیر اور ہنٹنگ ویڈا ہاؤنڈز کہ جو ان کا فائدہ ہو جائے ڈسٹرپٹیو ویلیو کا اس کا فائدہ تھا ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں لیکن جو ریلیجیس کارٹ جاتا کو کھیل رہے ہیں تو ہم نے جمع زبانی کہہ دیا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے آپ تو بھی ان گلٹی بے اسوسییشن بھی تو ہوں گے آپ کو آج نظر آرہا ہے کہ اس پرائنگ ریلیجیس کارٹ اور آپ نے تو ذاتی آپ کی پارٹی نے اپنی پارٹی چیمنٹ ہوئی ہے ریلیجیس کارٹ کے اوپر آپ سے تو زیادہ بڑا نقصان کسی پارٹی نے بھی نہیں لیا تو کس طرح آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں بزارش یہ ہے کہ ہمارے صاحب آپ اپنا پورا تجربہ درہا سامنے رکھئے کیا اس وقت جو مذہبی سینٹیمنٹ ہے ملک کے اندر جو انتہاف تسندی ہے اس وقت اس کے دوران کیا کسی پارٹی میں یہ جرت ہے کہ وہ بلاول صاحبہ نہ سیڈ لے انہوں نے وہ سیڈ لیا ساری قوم کے ساری جماعتوں کے ملک یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں دوسری قضا دے سے ہے کہ جس جلسے کے اندر ہماری جماعتیں کٹھی جو اپیشی کا جنسہ تھا کیا یہ ایشو وہاں پہ ڈسکس ہوا آنسر ہے نو کہ ہی نہیں ہوا بھائی ان کا اپنا محقف ہے اور ان کو ہم پاباند نہیں کر سکتے پیپل پارٹی کا اپنا محقف ہے پیپل پارٹی باکی جماعتوں پہ ساتھ پاباند نہیں ہے جن ایشوز کے ساتھ ہماری اپوزیشن بھی کٹھی ہوں سکتی ہے ان ایشوز پہ ہم نہیں کٹھی ہیں اس کا ہم نے اعلان کر کوئی ڈالیمان کٹھی ہو اور ہمارا اس پہ ہاں اگر اس پہ مولانا ہم نے کہتے ہیں کہ ہم دھرنا دے جا رہے ہیں اس طرح بات لانڈاؤن کرنا ہے تو وہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے وہ بات کریں گے اس پہ رہبر کمیٹی اور پھر لیٹریشپ پیٹ کے فیصلہ کرے گی لیکن ابھی تک ہمارا مولانا صاحب چاہ رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے اس پہ آپ اگری نہیں کریں گے اور ریلیجن کارڈ کا آپ نے پہلے ہی ذکر کر دیا چیما صاحب پھر مولانا صاحب جو ہیں اکیلے پی ایم ایل این مطلب might join him لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے تو انہوں نے موقع بڑا کلیر کر دیا ہے ویسے یہی باتیں خان صاحب آپ لوگ کھڑے کنٹینر پہ کیا کرتے تھے کہ جناب یہ کر دو اسطیفہ دے دو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہاں لاہور سے چلے تو کہا اب اسلامباد پورا ایک پورا لوگ ڈاؤن ہو جائے گا بند ہو جائے گا آج وہی باتیں مولانا صاحب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ساتھی ایک تو مجھے افسوس ہوتا ہے جب میڈیا کے اندر جب پی ٹی آئی کی جو سٹرگل تھی جو دھرنا تھا اس کو جب کمپیر کرتے ہیں ان ناہل اور کرپ لیڈرشپ کی جو پچھلی پیسٹیز گیارہ مہینے سے جو ہلوڑ بازی ہے جو شور شراب ہے یہ صرف اپنی قیادت کی چوری اور کرپشن کو بچانے کے لیے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جبکہ پی ٹی آئی نے اگر سوہ سال ہم نے پارلمنٹ عدالت الیکشن کمیشن میں اپنی جدو جد جب ہم نے چار حلقوں کا مطالپہ کرتے ہیں نہیں ہوا تو اس کے بعد اوام کے ووٹ کے استحقاق ہم نے ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دیا ایون جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں بھی دیا تھا ہم نے ان کی بھی جنگ لڑی ہے اور ہم نے ان کو بھی آفر کیا کہ اگر یہ عوام کے ایسیوز پر نکلیں تو ہم ان کو ہم بالکل ہم ان کو کنٹینر بھی دیں گا اگر یہ پورا من اعتجاز کرنے ہیں لیکن آپ کے سامنے یہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں انہوں نے جو کل وہ ایک ایم اے کے ساتھ کیا ایک عام بندے کے ساتھ یہ کیا کریں گے اس کا کیا قصور تھا اس نے یہ صرف آواز اٹھائی کہ آپ پچھلے دس سال سے خصوصاً ویسے تو تیس چالیس سال سے یہ لوگ حکومت میں پچھلے دس سال سے ایون کراچی طرح سے شہر کے اندر نہ لوگوں پاس پینے کا پانی ہے نہ سیوریس کا کوئی نظام ہے نہ کوئی تعلیم کے ایشو ہے اور اس کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا ہے جیسا ہے اس پہ تشدد کیا گیا اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی جائے یہ اب کل کو اگر ان کے ساتھ کوئی کل کو زیادتی ان کے کسی لیڈر یا ایم اینے کے ساتھ ہوتی تو یہ کوئی اس کے اوپر جو ہے سوال نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ روایت انہوں نے خود ڈالی اور ہم اس کی صرف مضامت کرتے ہیں مریم نواز کی طرح بلکل آرام سے دھمکی بھی دے دی کہ اگر کل کو یہ ہوا تو ذمہ دار خود ہوگے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر آپ کو پھر بزائرہ مجبوراں پھر کئی دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کرنی پڑتی ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی کائرہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہماری جماعت کا وان پوئنٹ ایجنڈر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جماعت جو ستر سے اس ملک میں بار بار اقتدار میں آتی رہی وہ جیسے بھی آتی رہی اینار او سے آتی رہی یا مشہورت سے ڈیل کر کے آئی اور کس طرح سے یہ لوگ آتے رہے وہ ایک الگ بات ہے کہ ایون ان کا چیئرمن بھی جو جالی وہ براوراستی پرسی لے کے جو چیئرمن اس میں میں بات نہیں کر رہا لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ جماعت کا یہ حال ہے کہ پورے پنجاب کے اندر جو نو دس کروڑ کی آباد دی اس میں میں حال صرف کائرہ صاحب یہ کرے گے جو اس کو ریپزینٹ کرتے ہیں مانا ان کا حال تو ان کا یہ کہ پنجاب میں ان کو کائیڈیٹ نہیں ملتا الیکسلنٹ نہیں کیلئی اور اب یہ حال ہے کہ مولانا فوضل ریمان جس کو ہم سارے قرم کرتے رہے پنجاب میں باقی کائرہ صاحب اسلام کے نام کے اوپر وہ ایکسپلوئیٹیشن دیکھیں ایک طرح ہم بیٹھ کے ایکسٹریمیزم کے اوپر بڑا جناب اس کو قرم کرتے ہیں دوسری طرح ایسے ایسے کریکٹر کو جو اسلام کے نام کے اوپر ایکسپلوئیٹ کر رہا ہے اور اس کی اپنی دکانداری کا مسئلہ ہے اس کی اپنی بیروزگاری ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ اپنی اگری کرتے ہوں کہ وہ کیا وجہ ہے اور یہ مالک سامنے بھی جو پوائنٹ آٹ گیا کہ نام اس سے رسالت اپنی پولیٹکل پارٹی مولانا فوضل ریمان اس کے سہارہ لے کے یہ اگر سیاست کرنا چاہارے تو میں خلال ان کو خود اپنی جارا اس کو اینلیز کرنے کی جو رہا تھا میں ایک بریک لے لوں بریک لے لیں بڑی دیر سے پروڈیسر صاحب کے بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں اسے آگے بڑھائیں گے stay tuned مولکم بیک پروڈیم مکبھر سے خوش آمدید مالک صاحب وزیراعظم صاحب تو باربہ کہتے ہیں کسی کو نہیں جھوڑوں گا کسی کو کوئی نرو نہیں ملے گا امریکہ میں بھی جا کے کہا کہ صرف تین لفظ سننا چاہتے ہیں نرو آپ کے دوست عریف عمید بھٹی صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نرو ہو گیا ہے یہ پیپلز پارٹی صاحب کو پتا ہوگا ہے آپ کا تو اریکہ آپ کو بتا ہوگا نا تنزی آپ کو بتا ہو پیپلز پارٹی جو ان کے کوش شریف شہبین ازرداری ساتھ زرداری ساتھ محسا بڑی پراغماتک پولٹیکس کرتے ہیں وہ ریڈ لائنز ایسے دراؤ نہیں کرتے وہ پوائنٹ او نو ریٹوین پر نہیں جاتے اگر آپ یہ کہیں گے مریم کی پولٹیکس اور زرداری ساتھ کی پولٹیکس ریک ہے تو وہ بڑی ناجائز بات ہوگی یہ سیزن بندہ جو پتا ہے کہ سائٹ کی گلی سے آپ کو نکلنے کا راستہ رکھنا چاہیے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس طرح تو آج بھی پی ایم ایل این کے بھی رابطے ہیں ابھی وہاں بھی کوششیں جا رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوشش تو پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کرنے کی تھی لیکن کیونکہ وہ ڈٹ گئے انہوں نے کہا ہم نے پیسے واپس کہتے ہیں انگریزی میں the new normal آج کل پولٹیکس میں new normal ہے اس میں ایک ویریابل element ہے امران خان کا بہت سی چیزیں امران خان کی predictable ہیں لیکن اس میں ایک یہ بھی ہے کہ how much really push back وہ بھی تک لوگوں کو نہیں پتہ لگ رہا کتنا push back ہونا ہے کہاں تک ہونا ہے so i think یہ new normal ابھی set ہوگا new normal set ہوگا kaira صاحب کسی قسم کا NRO people's party کے ساتھ یہ افواہ ہے میں نے تو خیر کیونکہ میرے پروگرام میں خود انہوں نے عارف حمید بھٹی صاحب نے کلیم کیا تھا اور بڑے وسوک سے کیا تھا تو میں نے کہا میں آپ ہی سے جواب لے لوں شادیہ ایک تو بزارش یہ ہے کہ میرے دوستوں کو یہ پیٹی آئی کے بیر باتوں کو بڑا فرابلن ہے یہ اپنی جسدو میں وہ الفاظ ضرور استعمال کرتے ہیں جو دوسروں کی صحیح اور گالیاں اگر انہوں نے میری قیادت کے بارے میں بھائی الفاظ استعمال کرنے ہے جو ابھی شیما صاحب نے کیے ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں ان کے ان کا فرابلن یہ ہے ان کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے سوائے جالی دینے پہ اور کیا ہے تو کونسی چٹمیاں وہ پاکستان جیسل پارٹی کے لیڈر ہے اور ہم ان کو مانتے ہیں آپ کو نہیں کہہ رہے نا مانے آپ انہیں بہت ہو گئی تو سوائے گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا نرو میں نے گزارش کی ہے سادیہ کہ ان کے پاس صرف ایک باہت امریت کرپشن کرپشن نرو ہم بارہ پوچھ چکے ہیں اور ہم بھٹی صاحب آپ کے بڑے معتبر ساتھی ہیں مجھے بڑا ان کا اکرام ہے لیکن ان کی کیا ان کے پاس کیا سوارس ہے میں پوچھوں گا تو کہیں گے نہیں میں نہیں اور میں یہ پوچھوں کہ مجھے کیا ریلیو بھی آ گیا ہے نہیں بتائیں گے وہ یعنی آپ صحافت کے لبادے میں جو باتیں کہیں آپ اس کا سوار دکھنے نہیں چلتے لیکن آپ کسی کی پڑی اس حال کے روز ہوتا ہے ہم کہہ رہے کھڑے ہوکے میڈیا میں کہ بھائی کسی نے انہارو لیا جس سینئر پولٹیکل ورکر ہیں میں یہ سمجھ ہوں کہ زیادہ شور سے بات کرنے یا زور سے بات کرنے سے آپ کا موقع درست نہیں سابق جتا آپ کے سامنے آرگومنٹ کی بات کرتے ہیں ان کی تو لیڈرشیپ پاس اپنی بے گنائی کو دینے کو کچھ نہیں ہے جب دیکھیں ہماری لیڈرشیپ سوال کیا گیا انہوں نے ساٹھ صفوں پچھلے چالیس سال کا اپنا حساب دیا حالان کہ وہ کبھی بھی حکومت میں نہیں رہے تھے لیکن ان کی لیڈرشیپ سے جب بھی پوچھا جائے کہ بھائی یہ فالودے والا اور یہ سارے جو پاپڑڑ والے یہ کہاں سے آئے کس طرح جب سر محل پرانا نیاب کی جرت کہ میرے خلاف کیس کریں اور اس کے بعد اگلے دن آپ منتے ترلوں پہ آجاتے ہیں اسیمبلی کے اندر کہ بھائی پچھلا چھوڑ دو آگئی کیوں دو کس لیے چھوڑ دو مطلب کام کا پیسہ چھوڑ دو یہی تو بکا کرتے ہیں ہمیشہ نواز سال لہذا بات وہ کرنی سے یہ جو حقائق کو قوم بھی دیکھ رہی ہے کہ کون سچ بول رہا اور کس کے پاس کیا حقیقت اور باقی چار سال بھی مالک سب ایسے گزر جائیں میرا کام عام بندہ تھگ گیا عام مندہ انٹرسٹیٹ نہیں گیا یہ پار پولیٹیکس میں گورنمنٹ کا کام ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں ریلیف آ رہی ہے کہ سختی آ وہ جی ڈی پی اور بیلنس آف پیمٹ سنتا وہ دیکھتا ہوں آج عام آدمی کے لیے سوائی ناممکن ہوتا جا رہے اور آپ کے ایک سال شاید آپ کی زندگی میں فرق اتنا سادی نہ پڑے ان شاید چیوہ صاحب کی زندگی فرق نہ پڑے اس کے لیے ایک مہینہ بھی بہت ہے کبھی آپ دیکھ لیں اس موقع پرسٹیوشن کتنی بڑھ گئی یہ مجبوری ہیں تو ایک ایک دن بڑا دن ہوتا ہے اس کو سوچیں پاہ پولٹک سے باہر نکل عوام کیشوز کا سوچ نا پڑے گا I have to wind up محمد مالک صاحب کمر زمان کار صاحب تین کا بہت شکریہ that's all for tonight I'll see you tomorrow inshaallah اجازت دیجے خلا حافظ